بابری مسجد کی طرح ایک اور مسجد کو ہتھیانے کی تیاری ہو رہی ہے اس لئے مسلمان ہوشیار رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنا بودو ایا کنستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں دوستو اس وقت کی بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں اور دوسرے مسلمان تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں بابری مسجد کو کیسے ہمارے ہاتھوں سے چھینہ گیا یہ پوری دنیا جانتی ہے اور بابری مسجد کی طرح ایک اور مسجد کو ہتھیانے کی تیاری ہو رہی ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے آپ کو بتاتے چلے بھارت کے ایک مشہور و معروف پترکار صحافی سمیع اللہ خان صاحب نے یہ جانکاری دی ہے اور بھی دیگر لوگوں نے جانکاری دی ہے پہلے سمیع اللہ خان صاحب نے جو کہا ہے ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں سمیع اللہ خان صاحب نے ایک جانکاری دیتے ہوئے لکھا ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ گیان واپی مسجد کے خلاف افسوس نہ خبر تازہ ترین خبروں کے مطابق آثار قدیمہ کی تحقیقاتی ریپورٹ آگئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مسجد سے پہلے یہاں ہندووں کا مندر موجود تھا یہ ایک اور مسجد کو بابری مسجد کی طرح ہتھیانے کا ہندو توازم ہے ہم یہ صاف صاف اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ مزید کسی بھی مسجد کے خلاف ہم کسی بھی طرح کا کوئی فیصلہ قبول نہیں کریں گے ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ملی تنظیموں کے حدداران ایسا ہی رخ اختیار کرے ورنہ کئی مساجد دیکھتے ہی دیکھتے بدخانے میں بدل جائے گی سمیع اللہ خان ناظرین یہ جانکاری مشہور و معروف پترکار صحافی سمیع اللہ خان صاحب نے دی ہے اور پیس پارٹی کے پروقتہ شاداب چوہان نے بھی یہ جانکاری دی ہے وہ لکھتے ہیں کہ اے ایس آئی رپورٹ کے نام پر مسلمانوں سے گیان واپی مسجد لینے کی سازش کی شروعات ہو چکی ہے ہم نشت ہم ہر سمیدھانک لڑائی لڑنے کے لئے تیار ہیں لیکن انہوں نے خاص بات اس میں کہا ہے کہ لیکن اس بار لڑائی الگ ہوگی کسی بھی کٹھ ملہ کو مسجد کا سودا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے شاداب چوہان نے اس جانکاری میں ایک بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس لڑائی میں کسی کٹھ ملہ کو مسجد کا سودا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے سنا ہے کچھ لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں اور مزید لکھتے ہیں کہ اگر اس بار کوئی بھی حرکت ہوئی تو ایک ایک کٹھ ملہ کو بے نکاب کیا جائے گا بھارت کے سمیدھانک دائرے میں رہ کر اپنی مسجد کی حفاظت کے لئے ہم آخری سانس تک کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ شاداب چوہان جو پیس پارٹی کے پروقتہ ہے یہ جانکاری انہوں نے دی ہے ایس آئی رپورٹ جو کہ ہندو فریق کے جو وکیل ہیں انہوں نے دی ہے انہوں نے ان کے مطابق یہ ہے کہ وہاں پر پہلے ہندو مندر موجود تھا اس کے کچھ آثار ملے ہیں وہاں پر کچھ پلر وغیرہ مندر کے موجود ہیں جن پر مسجد کھڑی ہوئی ہے تیخانے میں کچھ ایسے شواہد ملے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہندو مندر تھا یہ ہندو فریق کے وکیل نے دعویٰ کیا ہے جو ایس آئی کی رپورٹ ہے ناظرین یہ بہت افسوس ناخبر ہے کہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو پھر ساری مسجدیں ایسے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھن جائے گی اور بدخانے میں تبدیل ہو جائے گی اللہ تعالی ہماری تمام عبادت گاہوں کی مکمل حفاظت فرمائے اور جو مسلمانوں کے سیاسی و مذہبی رہنما ہے سبھی کو ایک ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے اور حکومت سے بات کرنی چاہیے کہ ایسے کیسے مسجدوں کو اس طرح سے مندر بتا بتا کر تمام مسجدوں کو ایسے ہی توڑ دیں گے اور ان کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے اور ان کو بدخانے میں تبدیل کر دیں گے یہ بہت افسوس ناخبر ہے آپ یقین کیجئے بابری مسجد کی شہادت کا وہ منظر اپنی آنکھوں میں ہر ایک مسلمان سمائے ہوئے ہیں اور بہت ہی دکھ اور تکلیف محسوس کر رہا ہے کہ کسی کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور دعا کرے اللہ تعالی ہماری عبادت گاہوں کی مسجد مدرس خانقاہوں کی دینی مراکز اللہ تعالی مکمل حفاظت فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ